بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویسے تو عید پاکستانیوں کی بڑی پھیکی گزری کشمیر کے حالات اور واقعات کی وجہ سے اور جو تماشے ہوتے رہے لیکن اس ساری صورتحال میں ایک ویڈیو اور ایک واقعہ گردش کرتا رہا مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں پیکیجز مال کے حوالے سے جس خاتون کی تصویر پورے سوشل میڈیا پر چل رہی ہے اب ان کے بارے میں ایک خاتون جن کا نام ہے تاہرہ توکیر انہوں نے فیس بک پر آ کر کہا ہے کہ دیکھیں یہ میری تصویر تھی جس کو انہوں نے ایڈٹ کر کے بعد میں پوری فوٹو شاپ کے ذریعے ہر جگہ پر چلایا ہے اب اصل کہانی کیا ہے جب تک آپ کے پاس فوٹو جز ریلیز نہیں ہوں گی چیزیں کھل کر کلیر ہو کر بلکل بھی سامنے نہیں آ سکتی وہاں پر ایک لڑکی کو مارتے ہوئے دکھایا گیا اور کسی نے وہاں پر ویڈیو بنا کر ریلیز کی اب اس کی صورتحال لوگ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ ایک ہی واقعہ ہے اس کے پیچھے اصل کہانی ہوئی کیا تھی اور اس عورت نے وہاں پر آٹھ لوگوں کو مارا ہے اور آپ پھیران ہوں گے کہ اتنی زیادہ بشرمی کی بات ہے کہ پانچ اگست دو ہزار انیس یعنی اید سے تقریباً سات دن پہلے کا یہ واقعہ ہے اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اید کے اگلے دن اس خاتون کو گرفتار کیا گیا ہے شرم سے ڈوب مرنا جائیے پنجاب پولیس کو کہ وہاں پر ان کے ساتھ اصل میں ہوا کیا لوگوں کو پتا نہیں ہے یہ خاتون تقریباً تین بجے کے قریب وہاں پر شاپنگ کے لیے گئی تو ایک کراس کلچر نامی ایک برینڈ ہے وہاں سے اس نے تقریباً پندرہ ہزار روپے کی شاپنگ کی اور وہاں پر جو ان کا مینجر تھا اور سیلز پرسن تھا اس کو اس نے پہلے تھپڑ مارے اور اس ساری صورتحال میں ان سے لڑائی کی بتتمیزی کی یہ ایک واقعہ ہوا اس کے بعد یہ خاتون چلتی ہے اور آگے آکر لپسٹک لینے کے لیے کسی ایک سٹال پر جاتی ہے اب اس سٹال پر وہاں پر بحث ہوتی ہے اور یہ جان بوجھ کر بحث کرتی ہے آپ اس کو ذینی مریض سمجھیں یا گروہ سمجھیں یہ حقیقت ٹی وی آپ کو آگے چل کر ویڈیو میں تفصیل سے آپ کو بتاتا رہے گا اس نے وہاں پر اسے آئینہ مانگا اور دوسری چیزیں کی بلا وجہ بحث کی اور بحث کرنے کے بعد یہ اس کو مارتی رہی اور اتنا مارا کہ وہاں پر دو سیلز گرر کو اس لیول پر مارا کہ ان کو نیچے لٹا کر ان کے سر پر پاؤں رکھا جس طرح دوسرے لفظوں میں آپ کسی کو مسل دیتے ہیں کسی غریب کو اور وہ بیچاریاں لڑکیاں دو تھی وہ چیختی رہی وہاں پر سیکیورٹی عملے کی حالت یہ ہے کہ سیکیورٹی عملہ آیا تو اس خاتون نے ان کو بھی مارنا شروع کر دیا تقریبا سات آٹھ لوگ اس کے اردگردے اور یہ بھاری برکم تقریبا ایک ہتھنی جیسی اس کی جسامت اور یہ سب کو مارتی رہی وہاں پر اور صورتحال یہ ہوئی کہ ون فائف پر جب کال گئی تو آپ اندادہ کر سکتے ہیں وہاں سے سب بزنسپیکٹر صاحب آتے ہیں اپنی ٹیم لے کر اور وہاں پر جو سیکیورٹی کا عملہ ہے اسے وہاں پر تین خاتون کو سیکیورٹی کا جو عملہ تھا وہاں پر جو عورتیں تائین آتی ان کو بھی مارا تھپڑ مارے ان کے بال نوچے اس کی ویڈیو بھی تک موجود نہیں ہے کیونکہ سی سی ٹی وی فوٹیجز ہر ایک کی چیز کی موجود ہے اور پولیس کے دباؤ پر ابھی تک وہ فوٹیجز چونکہ ریلیز نہیں کی گئی اب چونکہ سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو ریلیز ہو گیا اور اس کے بعد سارا کیس سامنے آیا تو آپ کو آنے والے وقت میں ایسی ایسی شاید سوشل میڈیا کے اوپر فوٹیجز مل جائے جو مال والے ریلیز کریں تو آپ حیران ہوں گے کہ یہ ایک واقعہ ہے اسے آٹھ لوگوں کو وہاں پر مارا اس کے بعد اس کو سیکیورٹی آفیس لے جاتے ہیں اور سیکیورٹی آفیس جا کر وہاں پر پیپر کٹر تھا جس سے یہ اقدام قتل یعنی مارنے کی سازش کرتی وہاں پر ایک لوہے کا سکیل تھا جس سے یہ سیکیورٹی آفیس والوں کو مارتی رہی اور پولیس کی اوقات دیکھئے دھرا یہ وہاں پر تماشا ہی بنتے رہے اور کسی ایک شخص نے وہاں پر اس کو نہ پکڑا اب یہ سب کو دھمکیاں دیتی رہی اور تعرف کراتی رہی میرا اس کے ساتھ تعلق ہے میرا اس کے ساتھ تعلق ہے میرا فلانے کے ساتھ تعلق ہے میرا پولیس میں اس لیول کے ساتھ تعلق ہے اور وہاں پر پولیس تماشا ہی بنتی رہی کوئی بھی اس کو پکڑنے کے لیے بھی آگے نہ آیا اور صورتحال کا آپ اندازہ کر لیں کہ اس نے اپنے خامند کو فون کیا حمزہ نامی ایک شخص اور وہاں پر یہ سب کو مار رہی ہے تقریباً آٹھ لوگوں کو مارنے کے بعد وہاں پر آدھا پونا گھنٹہ یا گھنٹے سے زیادہ واقعہ چلتے رہے فوٹیجز وہاں پر ساری موجود ہیں پھر پولیس وہاں پر ان کو سمجھاتی رہی معاملہ تیہ کر لیں یہ کریں وہ کریں کیونکہ اس نے جو ریفرنس یہ تھے کہ میرا اس کے ساتھ تعلق ہے اس کے ساتھ ہے اور پولیس سمیت عملہ سارے چپ اب خامند آتا ہے اس کا اور اس کو بٹھا کر پولیس والا اور سیکیورٹی والا کو کیا کہتا ہے کیا تعرف کراتا ہے وہاں سے لے کر گاڑی میں بٹھا کر چلا جاتا ہے اور اس واقعے کے تقریباً آٹھ اور نو دن بعد سوشل میڈیا پر ویڈیو ریلیز ہوتی ہے اب حالت یہ سیکیورٹی کا جتاں بھی عملہ ہوتا ہے انہوں نے سی سی ٹی وی کیمرے لگائے ہوتے ہیں وہاں پر جو گاڑی اس کی کھڑی ہوتی ہے ایک آمد آتی ہے اس کو ٹریس کرتے ہوئے سارے نمبرز اور ساری صورتحال تک پہنچتے ہیں سوشل میڈیا پر آتا ہے تو شہباز گل یہ سارے لوگ اس طرح آگے آ جاتے ہیں جس طرح ان لوگ نے بڑے کارنابیں انجام دیئے پنجاب پولیس کے آپ حالت دیکھیں نو دن تک کو اس کے خلاف ایف آئی آر درج نہیں کر سکا تیرہ تاریخ کو جا کر اس کے خلاف ایف آئی آر درج ہوتی ہے اور صورتحال یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر اگر واقعہ نہ آتا تو پنجاب پولیس کی حالت جو شہباز شریف چھوڑ کے گیا تھا اس سے بھی زیادہ بری ہو گئی ہے یعنی شہباز شریف نے جو گند چالیس سال اس ملک کے ساتھ پنجاب پولیس کے ساتھ کیا شاید اس سے بھی بری ہو گئی ہے کیونکہ امپروومنٹ نام کی تو چیز ہی نہیں ہے اور بزدار جیسے انسان کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے نہ اس کو کوئی سیریس لیتا ہے پورے پاکستان کے اندر اس ساری صورتحال میں شہباز گل صاحب آتے ہیں اور آ کر کریڈیٹ لیتے ہیں آپ لکھ لیں اس واقعے پر کچھ بھی نہیں ہوگا یہ خاتون ایک گروہ ہے اس کے بارے میں وہاں کے بینیجر نے بتایا ہے کہ اس طرح کے گروہ آتے ہیں مال کے اندر یہ آ کر لوگوں کو تھپڑ مارتے ہیں مثال کے طور پر کہیں آپ ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر آپ کھانا کھاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں بد مزہ میرا پیٹ خراب ہو گیا وہاں سے مارتے ہیں لوگوں کو اور کھانا وہ پھر آپ کا بل ویو آف کر دیتے ہیں اسی طرح یہ برینٹس پر جاتے ہیں وہاں پر صورتحال ہوتی ہے تماشا کرتے ہیں ان کو ایف آئی آر کی دھمکیاں دیتے ہیں ریفرنس دیتے ہیں اور آپ کا بل ویو آف کرتے ہیں اس طرح کی یہ صورتحال ہے اب اس عورت کا دماغی توازن خراب ہے پاگل ہے سوچئے اس عورت نے لوگوں کے ساتھ یہ حشر کیا تو اسے اپنے گھر والوں کے ساتھ کیا حال کیا ہوگا اور پنجاب پولیس کے اوپر واہ واہ جنہوں نے اس کے اوپر خلاف ایف آئی آر نہیں کٹ رائی اور شباز گل ساتھ تعلیہ مارنے کے لیے آ جاتے ہیں کہ جی دیکھیں ہم نے اچیئیومنٹ لی یہ ہے اس ملک کا علمیہ اور پنجاب پولیس کی صورتحال اور اس کے بعد اب انتظامیہ کی ذمہ داری ہے وہ فٹیج ریلیس کریں تاکہ آٹھ لوگوں کے خلاف جو اس نے کام کیا قتل کا بھی کام کیا اقدامیں قتل ہوتا ہے تو اس پر اس کے خلاف مکمل کاروائی ہو لیکن ہوگا کچھ نہیں پیسے دے کر پنجاب پولیس سے آنے والے وقتوں میں یہ باہر آ جائے گی دوستو حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں